السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وال گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ روزانہ ہم دو لاکھ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور دلی کے اندر کہی ایسے اسپورٹس ہے جہاں پہ لوگوں کو کھانا باتا جاتا ہے کھانا بٹنے کے لیے آ رہا ہے بارہ بجے اور لوگ صبح میں چار بجے سے وہاں پہ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ لوگ اپنا ڈبا اپنی کوئی نشانی وہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور بارہ بجے جو کھانا بٹنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے جو ہے صبح چار بجے سے لوگ فکر مند ہوتے ہیں اب کھانا آتا ہے بارہ سو لوگوں کا پندرہ سو لوگوں کا لائن ہوتی ہے پچیس سو تین ہزار لوگوں کی جو آدھے لوگوں کو کھانا مل جاتا ہے وہ بیچاروں کو تو ایک وقت کا کھانا مل گیا اب جو باقی کے بچے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیچارے صبح یعنی جو صبح چار بجے سے کھڑے ہوئے تھے وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ شام کا جب کھانا بٹنے کے لیے آئے گا تو ہماری جو لائن ہے وہ اب یہاں تک ہمارا نمبر آ گیا ہے کم سے کم ہم کو شام کا کھانا مل جائے گا میرے محترم دوستو گورمنٹ جو بھی پالیسیز بنا رہی ہے ایکچوال میں غریبوں کو مدد نظر رکھنا بہت ضروری ہے ہمارے دیش میں پرابلم یہ ہو رہا ہے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ جتنے لوگ کورونا وائرس سے نہیں مریں گے اس سے زیادہ لوگ کہیں بھوک سے نہ مر جائے کل ایک تصویر دیکھنے کے لیے ملی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مجھے خود کو کھانا نہیں کھایا گیا وہ تصویر دیکھ کر انڈی ٹی وی والوں نے ان کے اس کے اوپر یعنی ویب سائٹ کے اوپر وہ خبر چھاپی تھی کہ ایک شہر کے اندر راستے پہ دودھ بھائے رہا ہے اور جو راستے پہ دودھ بھائے رہا ہے وہی دودھ ایک آدمی بھی اپنی بھوک اس دودھ سے مٹا رہا ہے اور آگے چل کر کچھ جانور ہے یعنی کتے ہیں وہاں پہ لائن سے کھڑے ہوئے وہ بھی اسی زمین پہ بھائتے ہوئے دودھ سے اپنی بھوک مٹا رہے ہیں مطلب آپ سوچو انسان کو جانوروں کی صف میں لاکے کھڑا کر دی آج کا جو غریب ہے بیچارہ بھوک کی وجہ سے افلاس کی وجہ سے پرابلیم ایک چوال کیا ہے میرے محترم دوستو ہمارا جو دیش ہے نا ہمارے ہاں بہت غریبی ہے لوگ ڈاؤن کے علاوہ بھی ہم سنتے آ رہے تھے کہ یہاں بھوک سے اتنے لوگ مر گئے وہاں پہ بھوک کی وجہ سے کوئلی دیوی کا بچہ مر گیا ایسی خبریں ہم سنتے رہتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے تامل نادو میں ایک عورت نے دیڑ سو روپیے میں اپنے سر کے بال بیج دی تاکہ بچوں کو کھانا کھلا سکے اور جھارکھن میں ہسپیٹل میں ایک پیشن کو کھانا نہیں ملا تو زندہ کبوتر اس نے کھانا شروع کر دیا بھوک کی وجہ سے اور پھر ایک خبر بدوہی کے اندر ایک عورت نے اپنے پانچ بچوں کے ساتھ میں گنگا میں چھلانگ لگا دی خودکشی کرنے کے لیے گھر میں کھانے کے لیے ہی کچھ نہیں ہے کیونکہ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو بلبلاتا نہیں دیکھ سکتی بھوک کی وجہ سے سورت میں کچھ لوگ کام کرتے تھے اپنے گاؤں آپس جانے لگے ان کو اپنا فیوچر جو ہے بالکل ڈارک نظر آنے لگا گاؤں جا کے کیا کریں گے نہیں آپ ایسے ہیں نہ گاؤں میں جا کے جو ہے پھر کس کی جان پہ ہم کھائیں گے ان کے سامنے جو ہے گاؤں کی حالت تھی راستے میں ہی پوری فیملی ایک درخت پہ لٹک گئی اللہ حفاظت فرمائیں میرے محترم دوستو تو میرا کہنا یہی تھا ہماری گورمنٹ لوگ ڈاؤن سے پہلے کم سے کم تین دن آٹھ دن چار دن لوگوں کو ٹائم دیتی لوگوں کو وقت دیتی تاکہ یہ جو لوگ ہے ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا نیوز میں باندرہ کے اندر یعنی آج جو ہمارے ماننی پردان منطری جی نے جو اعلان کیا کہ واپس سے انیس دن کا لوگ ڈاؤن بڑا دیا جائے گا تو تقریبا تقریبا ہزاروں لوگ وہ باندرہ کے اندر جو ہے جمع ہو گئے ہیں ہزاروں لوگ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہے وہ باندرہ کے اندر جمع ہو گئے ہیں ہزاروں مزدور ہے ان لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ بھائی یا تو ہم کو ہمارے گاؤں بھیج دو اب یہاں پر ہے اصل محترم دوستو میں آپ کو پرابلیم بتاتا ہوں ایک چوال یہ جو پرابلیم کیریٹ ہو رہا ہے کہ ممبئی کے اندر ابھی جو ہے میں کانگریس کے ایک بہت بڑے لیڈر ہے اور وہ جو ہے وہاں کے ایمیلے بھی ہے ابھی میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا سنجے نیروپم ساہب تو سنجے نیروپم وہ بتا رہے تھے کہ ایسے جو لوگ ہیں ممبئی کے اندر جو کام کرتے ہیں وہ تقریباً تقریباً ان کی تعداد جو ہے پائنٹیس لاکھ سے زیادہ ہے اب آپ سوچو پائنٹیس لاکھ لوگ روز محنت کرنے والے روز کھانے والے روز اپنا گھر چلانے والے اب وہ بیچارے جو ہے اکیس دن تک تو چلو انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا ان کو یہ امیت تھی کہ ٹھیک ہے یہ اکیس دن کے بعد میں جو لوگ ڈاؤن ہوگا یعنی اس کے اندر تھوڑی سی ہم کو سہولتیں مل جائیں گی اس کے اندر کم سے کم ٹرینیں شروع ہو جائیں گی تو ہم اپنے گاؤں میں جا کے بھلے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں سوکھی روٹی ہوگا وہ ہم کو کھانے کے لیے ملیں گی اب یہ سارے لوگ باندرہ ریلوے سٹیشن کے اوپر جمع ہوئے ہیں تو یہ اسی لیے جمع ہوئے تھے کہ کم سے کم ٹرینیں اگر شروع ہوں گی تو ہمارے لیے کچھ سہولت کا معاملہ ہوں گا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ آگے انیس دن کا لوگ ڈاؤن جو ہے اس کا اعلان ہو گیا اب وہ اعلان ہونے کے بعد میں جو ہے یہ ہزاروں لوگ یہ لاکھوں لوگ جو ہے پریشان ہو گئے کیونکہ پائی تیس لاکھ لوگ جو ہے خلی ممبئی میں ہے تو آپ سوچو دلی میں کلکتہ میں اور بڑے بڑے شہروں میں جو لوگ فسے ہوئے ہیں ان بیچاروں کا کیا حال ہوں گا تو یہ جو سیچویشن بنی یہ جو حالت بنی یہ جو کنڈیشن بنی ہے تو پرابلم کیا ہو رہا ہے ہمارا میڈیا بھی جو ہے نا آج بھی وہ ہندو مسلم کرنے میں لگا ہوا ہے مجھے افسوس تو میڈیا کے اوپر ہے آج بھی جو ہمارا میڈیا ہے وہ یہ ساری کنڈیشن میں یہ سارے حالات کے اندر بھی ہندو مسلم ہندو مسلم مجھے تو لگتا بھی یہ جو لوگ ڈاؤن پریئیڈ میں مرکز نظام الدین تبلیغی جماعت اور مسلمانوں نے تھوگ دیئے اور مسلمانوں نے ایسا کر دیئے اسپیشل میڈیا نے جو ہے یہ پورا کیا پورا شو شروع ہی اس لیے کیا تھا شاید کہ اکیس دن میں لوگوں کو جو ہے ان کا برین واش کیا جائے ان کے مائنڈ کو ڈائیوٹ کیا جائے یہ سارے حالات کے اندر کہیں لوگ جو ہے ہنسک نہ ہو جائے اپنے اپنے گھروں کے اندر مگر میں سمجھتا ہوں میڈیا کا یہ فارمولا فیل ہو گیا کیونکہ بھارت کے ماشاءاللہ ابھی جو لوگ ہے جو بھارتی لوگ ہے اب یہ بھارت کے لوگوں کو ہندو مسلم نہیں چاہیے ان کو کھانا چاہیے کھانا دو ٹائم کا وہ ہندو مسلم سے پریشان ہو چکے ہیں ان کو سب سمجھ میں آ گیا کہ ہندو مسلم خالی اپنے فائدے کے لیے کیا جاتا ہے لوگوں کے مائنڈ کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ہندو مسلم خالی برین واش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ہندو مسلم کا جو ایشو ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کو بھیکانے کے لیے کیا جاتا ہے تو بھارت کے جو لوگ ہیں اب وہ ہوشیار ہو چکے ہیں اس لیے اتنا ہندو مسلم کرنے کے باوجود آج جو ہے ہمارے پردھان منطری جی نے جیسے ہی لوگ ڈاؤن اور آگے انیس دن کے لیے ایکسٹینڈ کرنے کا اعلان کیا وہ اعلان سنتے ہی یہ ہزاروں مزدور جو ہے ریلوے اسٹیشنوں پہ جمع ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ میڈیا نے اتنے دن زہر دالنے کا کام کیا لوگوں کے کانوں میں زہر گھولنے کا کام کیا مگر ہمارے بھارت واسی جو ہے وہ یہ ساری پلاننگ سمجھ چکے ہیں ان کو معلوم ہے ہمارا برین واش کرنے کے لیے یہ سب کیا گیا تھا لیکن وہ لوگ ہوشیار ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو روٹی چاہیے ان کو کھانا چاہیے ان کو دو وقت جو ہے پیڑ بھر کے ان کو آنا چاہیے اب بچارے اصل میں ہمارے دیش میں کیسا ہے بڑے بڑے شہروں کے اندر گاؤںوں سے دیہاتوں سے ہزاروں لوگ کام دھندا محنت مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ یہاں پہ محنت مزدوری کر کے اپنے گاؤں میں اپنے ماں باپ کو پیسہ بھیجتے ہیں اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ شہر ہی جب پوری طرح سے لوک ہو چکے ہیں تو یہاں ان کے خود کے کھانے کے مسائل اور پھر جس روم میں رہتے ہیں اس کا بھاڑا دینے کا مسئلہ جب کام نہیں ہے تو پھر مفت کا بھاڑا کیسے دینا ہے تو اس سے اچھا یہ تھا کہ بھائی چلو اپنے گاؤں چلیں گے اسی لیے میں آج بھی خبریں دیکھ رہا ہوں تو کئی لوگوں کی آئیسی آئیسی خبریں میں نے دیکھا ہوں کہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں سے چلے تھے اپنے ممبئی سے چلے تھے تامل نادو کے لیے تو بارہ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے وہ لوگ تامل نادو پہنچے کچھ لوگ اڑیسہ کے لیے چلے ہزاروں کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے اڑیسہ میں اپنے گاؤں پہنچے اسی طریقے سے بنارس کے کچھ نوجوان شاید پانچ دوست تھے ان کے بارے میں بھی پڑ رہا تھا کہ وہ پانچ نوجوان بھی ممبئی سے چلے تھے پیدل تو وہ پہنچے بنارس بنارس پہنچنے کے بعد میں ان کی ماں نے ان سے کہا بھائی پہلے تم لوگ چودہ دن کے لیے کورینٹائن ہو جاؤ گورنمنٹ ہسپیٹل میں اس کے بعد میں پھر تم لوگوں کو گاؤں میں اور گھروں میں جو ہے انٹری ملیں گی چلو وہ ایک الگ مسئلہ ہے مدہ ہے لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ہے آپ سوچو نہ میرے مہترم دوستو آج جو ہے آج جو اصل مدے ہے میڈیا ہم سے کیوں چھپا رہا ہے میڈیا نے پورے دیش کو دکھانا چاہیے بتانا چاہیے اور میڈیا نے یہ بولنا چاہیے کہ ہمارے ماننی پردان منتری جی ہو یا ہماری ریلوے منسٹری ہو یا کچھ بھی ہو انہوں نے جو ہے کچھ نہ کچھ ایسا راستہ نکالنا چاہیے تھا کہ یہ ہزاروں جو مزدور ہے اپنے گاؤںوں کو اپنے گھروں کو پہنچ سکے اب پرابلم یہی ہو رہا ہے نا پرابلم یہی ہو رہا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے پوری طرح سے لوک ہے تو اصل کیا ہوتا ہے میرے مہترم دوستو جو لوگ یہ کہتے ہیں ابھی جیسا کیجری وال بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم دو لاکھ لوگوں کو کھانا باٹ رہے ہیں ارے بھائی آپ دو لاکھ لوگوں کو کھانا باٹ رہے ہو لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں کھانے والے چھے لاکھ لوگ ہیں تو باقی کے چار لاکھ لوگوں کو کہاں سے کھانا ملیں گا وہ تو اچھا ہے کہ ہمارے بھارت دیش کے اندر بہت سے سنگھٹن ایسے ہیں بہت سے سنستائے ایسی ہیں بہت سارے جو ہے ایسے یعنی کیا بولیں گے ٹرسٹ وغیرہ ہے بہت سے مندیروں کے ٹرسٹ ہے بہت سے مسجدوں کے ٹرسٹ ہے بہت سے گرو دوارے ایسے ہیں جو مفت میں سماج سیوہ کے لیے روزانہ کھانا باٹ رہے ہیں تو اللہ تعالی جو ہے پورے غریبوں کا نظام چلا رہا ہے ورنہ تو بہت مشکل تھا یہ جو آکڑے آپ لوگ کورونا کے بتا رہے ہو کہ ایک سو ساٹھ لوگ ایک دن میں جو ہے ان کی موت ہو گئی اور اتنے دن میں اتنے لوگوں کی موت ہو گئی ورنہ خبریں یہ سننے کے لیے ملتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے اور کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے اس سے ڈبل لوگوں کی جان چلی گئی تو میری ریکویسٹ اور میری درخواست جو ہے عام لوگوں سے ہے کیونکہ بھائی میں تو غریب انسان ہوں اور میری آواز تو عام لوگوں تک پہنچنے والی ہے گورمنٹ تک تو میری آواز جائیں گی نہیں اس لیے میں عام لوگوں سے یہ ریکویسٹ اور درخواست کروں گا کہ بھائیو آپ کے آڑوس پڑوس میں جو بھی غریب رہتا ہے جو لوگ بھی گاؤں چھوڑ کے یہاں پہ کام دھندہ کرنے کے لیے آئے ہیں بھلے دال چانول ہو دال روٹی ہو سب کی مدد کرو سب کی مدد کرو تھوڑا سا اپنی اپنی ایک روٹی میں سے آدھی ان کو کھلاو کیونکہ یہ بہت مشکل سمائے ہیں اور خالی ہمارے دیش پر نہیں پوری دنیا کے لیے اور خاص طور پہ جو انڈسٹریل ایریہ ہے کل مجھے پنویل سے ہمارے ایک دوست نے فون کیے تھے انہوں نے میرے سے کہا کہ مولانا صاحب ہم لوگ ایسے روزانہ ایسے سو گھروں میں دودھ پہنچا رہے ہیں جن گھروں کے اندر چھوٹے بچے ہیں اور ان کے گھروں میں کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے تو ایسے سو گھروں میں تاکہ کم سے کم ان بچوں کو دودھ مل سکے اور تین سو گھروں میں روزانہ ہم لوگ کھانا پہنچا رہے ہیں جو گورنمنٹ کا ایمائی ڈی سی ایریہ ہے کیونکہ دیکھو مہاراشترا جو ہے شاید ہی کوئی مہاراشترا کا ڈیسٹریکٹ ایسا ہوگا جہاں ایمائی ڈی سی جو نہیں ہوں گی جس کو مہاراشترا یا انڈسٹری الڈیولپمنٹ کورپوریشن لیمیٹیٹ کہتے ہیں بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں ہمارے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں خود پونہ کے اندر جو ہے ایسے پانچ ہزار کمپنیاں ہیں بھوسری کے اندر جو ایمائی ڈی ہے ایسے بہت سارے ایریہ پونہ شہر کے اندر بھی ہے اس کے علاوہ جو ہے ہر ہر جگہ پہ ہمارے یہاں اورنگاباد کے اندر پندھرپور اور والوج پندھرپور ایمائی ڈی سی ہے اس کے بعد پڑے گاؤں ایمائی ڈی سی ہے اس کے علاوہ دوسرے جو زیلے ہیں ان سارے زیلو کے اندر بڑی بڑی ایم آئی ڈی سیز ہے ایسے ہی گجرات کے اندر بھی جی آئی ڈی سیز ہے انکلے شور کے اندر بہت بڑی جی آئی ڈی سی ہے پانولی کے اندر بہت بڑی جی آئی ڈی سی ہے اس کے علاوہ جو ہے وڑودرا کے اور اس کے اطراف میں بھی بہت بڑی جی آئی ڈی سی ہے اب مجھے اور پتہ نہیں ہے گجرات میں اور بھی جگہ جگہ پہ ہو سکتا ہے جی آئی ڈی سی ہوں گی میری ریکویسٹ اور درخوا یہی ہے چاہے گجرات ہو چاہے مہراشترا ہو کیونکہ ہمارے جی آئی ڈی سی ایریوں میں اور ایم آئی ڈی سی ایریوں میں ادر جو اسٹیٹس ہے جیسے یو پی ہے بیہار ہے بنگال ہے اڈیسہ ہے آسام ہیں پورے دیش کے لوگ بیچارے بہنت مزدوری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں ہم تھوڑا سا وہ جی آئی ڈی سی ایریوں میں بھی پولیس کو پہلے ہم انفارم کرے اور پولیس سے ایک پاس بنا کر لے کہ صاحب ہم لوگ کھانا باتنے والے لو لوگ ہیں غریبوں کی مدد کرنے والے لوگ ہیں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلو ہمارا ساتھ دو پاس وغیرہ بنا کر لو انشاءاللہ پولیس آپ کو روکیں گی نہیں بلکہ آپ کو سپورٹ کریں گی تو یہ سارے ایریوں میں جو ایسے غریب لوگ ہیں جو ایسے مزدور لوگ ہیں کیونکہ دیکھو میں مسلمانوں کو خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بیچارے جو مسلمان ہیں ان کو خلی اس بات کی فکر ہے ہمارا جمعہ کیسے ہوں گا ہماری تراوی کیسے ہوں گی ہمارے روزوں کا کیا ہوں گا مطلب تم کو خالی اپنی پڑی ہوئی ہے تو اس کو خودغرضی کہتے ہیں اس کو سیلفشنیس کہتے ہیں کہ تم خالی اپنے جمعہ کی اپنے تراوی کی اپنے رمضان کی فکر کرو اور اللہ کی مخلوق تمہارے پڑوس میں بھوکے مر رہی ہے تو تم کو اس کی فکر نہیں ہے تو یہ اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیرے میں گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے کسی کے گھر میں فاقہ نہ رہے اور کئی واقعات ایسے ہیں دیکھا ایک غریب عورت اور اس کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو خود آ کر بیت المال میں سے سامان لے جا کر اپنے ہاتھ سے ان کو پکا کر آپ نے رات کے اندھیرے میں کھلایا آپ کے غلام حضرت اسلام کہتے ہیں کہ امیر المومینین جو پون دنیا کے امیر المومینین تھے جب وہ چولے میں پھوک رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا ان کی داڑی میں سے دھوہ نکل رہا ہے تو ہمارے بڑوں نے ہم کو یہ سوشل ورک سکھایا ہے یہ خدمت خلق ہم کو سکھائی ہے یہ سماج سیوہ ہم کو سکھائی ہے مسلمانوں یہ اس کی فکر کرو خالی ہر ہر ٹائم پہ میرے جمعہ کا کیا ہوں گا ترہ بھی کیسی ہوں گی اس کے بارے میں ماں سوچو وہ تمہارا پرسنل عمل ہے جو گھر میں بھی کر سکتے ہو اللہ ہم تمام کو اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ